ہلو بچوں نمسکار تو بچوں لاشٹ کلاس میں کوارڈریٹیک ایکویشن میں ہم لوگوں نے روٹ والے کوشن شروع کیے تھے مجھے پتا ہے کافی سارے بچوں کو دکت آئی ہوگی لیکن ٹینسن مطلب وہ ساری دکتیں آج دور کر دیں گے ٹھیک ہے ایک ایک کوشن روٹ کا تقریباً میں سات اٹھ کوشن لوں گا اس کے بعد آپ کی سارے پریس آنے دور ہو جائے گی پہلے بات آپ میرے یہ سنو کہ آپ کو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں پہلے جو دو چار باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ لو کیا آپ کو پتا ہے کہ روٹ کے اندر اگر دو روٹ کے اندر اگر دو ڈیجٹ ہیں ٹھیک ہے روٹ والے اگر دو ڈیجٹ ہیں اور وہ دونوں سیم ہیں تو منٹیپلائی ہونے کے بعد سیم ڈیجٹ آ جاتی ہے پہلی کنڈیشن یہ سیکھو کہ بھائی روٹ فائیو منٹیپلائی روٹ فائیو تو یہ بنے گا فائیو سمجھ ماری بات کہ جب سیم روٹ آپس میں منٹیپلائی کرتے ہیں کتنے دو سیم روٹ دو سیم روٹ آپس میں منٹیپلائی کرتے ہیں تو سیم آنسر آ جاتا ہے اسی طریقے سے روٹ 2 into روٹ 2 روٹ 3 into روٹ 3 سمجھ ماری بات یہ ہوتا ہے بچو یہ کسی بھی چیز کو سیپریٹ یعنی 5 کو آپ ایسے لکھ سکتے ہو اور اس کو ایسے لکھ سکتے ہو 2 کو آپ ایسے لکھ سکتے ہو روٹ 2 کو آپ ایسے لکھ سکتے ہو 3 کو آپ ایسے لکھ سکتے ہو روٹ 3 into روٹ 3 کو 3 لکھ سکتے ہو تو یہ کنڈیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک اگلی کنڈیشن وہی کنڈیشن اگر مان لیجئے روٹ A پلس روٹ A لکھا ہوا ہے تو آپ پتا ہیے کریں گے ایک بار روٹ A دو بار روٹ A تو یہاں پہ لکھیں گے دو بار روٹ A ٹھیک ہے اگر لکھا ہوا ہے روٹ 6 پلس روٹ 6 تو اس کو ایک بار اور دو بار تو دو بار روٹ 6 روٹ 5 پلس روٹ 5 تو یہ بن جائے گا ایک اور دو دو بار روٹ 5 ٹھیک ہے روٹ 3 پلس روٹ 3 تو کتنی بار ہے دو بار روٹ 3 ٹھیک ہے یعنی آپ کو کرنا کیا ہے جتنی بار یہ ہے اتنا باہر اور جو یہ ہے وہ خود اگر مان لو ایسے لکھ دیتا ہوں میں روٹ 2 پلس روٹ 2 پلس روٹ 2 تو اس کا مطلب کیا ہے ایک دو تین تین بار روٹ 2 تین بار روٹ 2 پلے پڑھ رہے بات تو بچوں ہمیں اس طریقے سے سب سے پہلے اس کنڈیشن کو سمجھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے پلس والے کو سولف کرتے ہیں اور کس طریقے سے مائنس والے کو پلس مائنس میں سیم بھی یہ ہی رول ہو سکتا ہے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ہم جیسے مان لو میں یہ کہتا ہوں 3 روٹ 2 مائنس روٹ 2 تو اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہے تین بار روٹ 2 مائنس ایک بار روٹ 2 تو آنسر کیا آئے گا دو بار روٹ 2 پلے پڑھ رہے ہیں ارے تین بار روٹ 2 مائنس ایک بار روٹ 2 تو بچے گا کیا دو بار روٹ 2 اسی طریقے سے مان لو چھے بار روٹ 5 یا چھے بار روٹ 3 مائنس چار بار روٹ 3 تو کیا آنسر آئے گا چھے بار روٹ 3 میں سے چار بار روٹ 3 گیا تو کیا آئے گا دو بار روٹ 3 ٹھیک ہے یہ سات بار روٹ 3 مائنس تین بار روٹ 3 تو کیا آئے گا سات بار روٹ 3 مائنس تین بار روٹ 3 تو کیا ہو جائے گا بتاؤ چار بار روٹ 3 مائنس کا دو روٹ 3 مائنس مائنس پلس ہوتا ہے نا تو دو بار اور پانچ بار مائنس کا سات بار روٹ تین مائنس کا سات بار روٹ تین تو اس طریقے سے بچوں آپ کو یہ بیسک پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس کا بیسک نہیں پتہ ہوگا تو آپ اس کو سولو کرنے میں سمرت نہیں ہوں گے سمجھ رہے ہو تو فٹا فٹ اس چیز کو نوٹ کر لو ٹھیک ہے نوٹ کرو پھر میں آپ کے لئے کوشن نکال رہا ہوں ٹھیک ہے نوٹ کر لو بچوں کو فٹا فٹ نوٹ کرو چلے بچوں دیکھیں گے آج میں آپ کو سارے روٹ والے کوشن ختم کرا دوں ہوں ٹھیک ہے پھر پوسیبلیٹی رہ گی کہ نیکس کلاس سے ورڈ پرابلم ضرور کرو چلو اس کو مٹا دیتا ہوں یہ نوٹ کر لیا ہوگا ویڈیو پاس کر کے نوٹ کر لیا کرو ٹھیک ہے ٹھیک چلو ایک کوشن دیکھو یہ لکھا ہوا ہے x square plus 2 root 2 x minus 6 برابر 0 ٹھیک ہے بچوں یہ کوشن آپ کو دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بھئی اس کو solve کیجئے تو کوئی دکت ہی نہیں ہے ہم solve کریں گے سے بہت پیار سے کیسے بھئی دیکھو میں نا اس کو یہاں پہ 6 پہ لے گیا یعنی اس کے آگے کیا ہے 1 اور یہ کیا ہے 6 multiply کرو کیا بن جائے گا 6 بچوں 6 کا اگر میں factor بناوں تو 3 اور 2 آتا ہے 3 دونی 6 یہی ہوتا ہے نا بچوں اگر میں 6 کا factor بناوں تو 3 اور 2 آتا ہے لیکن بچوں کیا مجھے یہاں پہ 3 اور 2 سے کوئی بھی مطلب ہے تو بچوں مطلب تو نہیں ہے لیکن مطلب نکالنا پڑے گا کیونکہ math میں ہمیں ہمیں یاد رکھنا ہمیں math میں ہمیں ہمیں مطلب کیسے نکالتے ہیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھئی کس طریقے سے ہم اس کا use کر کے اس answer تک پہنچ سکتے ہیں تو اس میں یہی سکھایا جاتا ہے ٹھیک تو بچوں یہاں پہ uses بتائے جاتے ہیں کہ کس چیز کا ہم کتنا اچھا بیٹر فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دیکھو مجھے ایک چیز دکھ رہی ہے میں نے ابھی ابھی بتایا کہ بھئی کیا میں اس 2 کو root 2 multiply root 2 لکھ سکتا ہوں کی نہیں لکھ سکتا ہوں جلدی بتا دو لکھ سکتا ہوں نا اچھا اب اگر میں کیونکہ یہ 6 کیا ہے 3 گنے میں 2 یہی ہے نا 6 اگر میں 3 گناہ root 2 ایک ساتھ لے لوں اور root 2 کو الگ لے لوں تو دیکھو کیا میں اسے 3 root 2 اور root 2 لکھ سکتا ہوں کی نہیں لکھ سکتا ہوں صحیح بات ہے اب جرہ گوھر سے دیکھو کتنے root 2 چاہیے آپ کو 3 root 2 چاہیے 2 root 2 چاہیے تو اگر میں 3 root 2 میں سے root 2 minus کر دوں گا تو کیا 2 root 2 نہیں بچے گا جلدی بتاؤ دیکھو یہ والا یہ والا factor بن رہا ہے کی نہیں بن رہا ہے من رہا ہے کی نہیں بن رہا ہے میں نے کیا کیا براہ سمپل تھا ایک کام کیا 6 کو 3 into 2 میں تڑا میں نے دیکھا کی مجھے result میں کیا چاہیے root 2 میں نے کیا دیکھا result میں مجھے کیا چاہیے root 2 تو میں نے اس 2 کو root 2 into root 2 میں توڑ دیا اب کیا کیا 1 root 2 کو 3 کو دے دیا اور 1 root 2 کو akריلا کر دیا اور جب میں نے پھر کیا دیکھا کہ 3 بار root 2 میں سے 1 بار root 2 کو مائنس کریں گے تو کتنی بار روٹ 2 بچے گا دو بار روٹ 2 میرا کام بن گیا یہاں پہ solve کرنا شروع کرتے ہیں ہاں بھائی تو دو روٹ 2 کو کیسے لکھ سکتے ہیں تین روٹ 2x مائنس روٹ 2 مائنس 6 برابر 0 x پلس میں تین روٹ 2x مائنس روٹ 2 اس 6 کو میں 3 into 2 لکھ سکتا ہوں جلدی بتاؤ ہنجی اب مجھے اور کیا دکھ رہا ہے بھائی اگر یہاں پہ روٹ 2 ہے تو یہاں پہ بھی روٹ 2 ہونا چاہیے تو روٹ 2 میں کہاں سے لا سکتا ہوں 2 کو روٹ 2 into روٹ 2 لکھ سکتا ہوں کی نہیں لکھ سکتا ہوں definitely لکھ سکتا ہوں بس بات ختم ان دونوں میں کیا کام بن آرہا ہے ایک تو x اور کیا کام بن آرہا ہے کچھ نہیں تو یہاں پہ کیا بچا x پلس میں 3 روٹ 2 اچھا اب یہاں پہ کیا کام بن آرہا ہے اس میں اور اس میں کیا کام بن آرہا ہے ایک تو مائنس کام بن آرہا ہے اور اور کیا common آ رہا ہے جلدی بتاؤ اور کیا common آ رہا ہے root 2 common آ رہا ہے تو بھئی دیکھو minus بھی common آ گیا root 2 بھی common آ گیا تو اندر کیا بچا اندر بچا x minus بھئی ایک root 2 common نکل گیا اندر کیا بچا sorry 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 بچو ایک منٹ minus common نکالا جب minus common نکال لیں گے تو یہ بھی plus کا ہوگا یہ بھی plus کا ہوگا صحیح بات ہے بھئی second chapter سے شکھاتا آ رہا ہوں کہ اگر ہم کہیں سے بھی minus common لیں گے تو ہمیشہ کیا ہوگا minus والی چیز plus میں plus والی چیز minus میں تو دیکھو minus common نکال لیا تو یہ بھی plus ہو جائے گا minus common نکال لیا تو یہ بھی plus ہو جائے گا ٹھیک اب میں نے کیا لیا ہے minus common نکال کے plus کر دیا اور کیا common نکالا میں نے root 2 تو یہاں کیا بچا x اور یہاں پہ کیا بچے گا ایک root 2 نکالیں گے تو کیا بچے گا 3 root 2 برابر 0 اب اس کو یہاں پہ رکھئے اور ان دونوں کو ایک ساتھ برابر 0 نکالو بھئی answer ایک بار اس کو 0 کے برابر ایک بار اس کو 0 کے برابر تو یہ آئے گا minus کا 3 root 2 اور یہ آئے گا root 2 ہمارا answer تیار ہمارا answer تیار تو بچے اس طریقے سے factor بناتے ہیں ٹھیک ہے جللی نوٹ کرو پھر ایک اور کرواتا ہوں جللی نوٹ کرو اور کوئی بچے ابھی فیلال ساتھ ساتھ نہ اتارے ٹھیک ہے ابھی میں بہت سارے ٹائپ کے کوششن کراؤں گا ٹینشن مطلب آج صرف root 2 ہی چلے گا root 2 مطلب صرف root والے ہی کوششن کراؤں گا آج میں نوٹ کر لی ہوگا سبھی بچوں نے دیکھیں بچوں میتھ کا کمال ہی یہی ہے کہ آپ جتنی بار اس کی جتنی زیادہ practice کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ دکھنا سروائے گا تو جو بچے کہتے ہیں ہمیں میتھ سمجھ میں نہیں آئے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ practice کم سے کم کرتے ہیں سمجھ رہے ہو تو آپ جادہ زیادہ practice کیجئے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے compartment کے بیچ میں بھی بچے سارے اچھے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن اگر کسی بچے کے نمبر کم رہ جاتے ہیں تو اس کا reason صرف اور صرف ایک ہی ہوتا ہے کیا کہ بھئی lack of practice وہاں پہ practice کی کمی ہے ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا بچوں کہ کوئی بچہ پڑھنے میں weak ہو پڑھنے میں weak ہونے کا reason بس ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ practice نہیں کرتا اور first آنے کا سیکھ سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن بس فٹا فٹ کرتے رہے جلدیلدی کرتے رہے اور سیکھتے بھی رہے ٹھیک ہے چلی مٹا رہا ہوں اس کو next question دیکھیں گے بس یہ concept مت بھولنا جو basic concept بتائیں میں نے چھوٹے موٹے concept ٹھیک ہے اچھا اب یہ question دیکھو یہ question دیکھو root 3x square plus 10x plus 7 root 3 برابر 0 plus 7 root 3 برابر 0 تو دیکھو سب سے آسان کوششنوں میں سے ایک ہے یہ بھائی اس والے کو اس والے سے منٹی پلائی کرو تو کیا بنے گا جلدی بتاؤ مجھے کیا بنے گا یہ root 3 into 7 root 3 تو 7 تو اپنے آپ میں پورا ہے root 3 کو root 3 سے منٹی پلائی کرو تو کیا بن جائے گا 3 7 3 جا کیا ہوتا 21 لیکن بھائی ہمیں factor بنانے کی جورت نہیں ہے مجھے کتنا چاہیے بیچ میں 10 تو کیا 7 plus 3 10 ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے میرا کام بن گیا لو جی root 3x square plus 7x plus 3x plus 7 root 3 برابر 0 ہاں بھائی ان دونوں میں تو کچھ بھی common نہیں آرہا کوئی دکھت نہیں صرف x common آرہا ہے کیا common آرہا ہے صرف x لیکن بچوں دیکھو یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ root 3 ہے تو اس کا مطلب مجھے یہاں پہ بھی کیا چاہیے root 3 یہاں پہ بھی کیا چاہیے سکتا ہوں کیسے بنا سکتا ہوں 3 کو کیا میں root 3 multiply میں root 3 لکھ سکتا ہوں کی نہیں لکھ سکتا ہوں جلدی بتا دو فٹا فٹ لکھ سکتا ہوں کی نہیں لکھ سکتا ہوں بس میرا کام بن گیا ان دونوں میں دیکھو کیا common آرہا ہے only x اندر کیا بچے گا root 3x plus 7 ہاں بھائی ان دونوں میں کیا common آرہا ہے صرف root 3 تو اندر کیا بچا root 3x plus 7 بتاؤ کچھ کرنا تھا اس question میں ہے نا بلکل آسان question سب سے بڑی بات sign کا بھی کوئی لفڑا نہیں ہے ہر جگہ plus 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 ہے ٹھیک ہے تو ایک بار اس کو 0 کے برابر اور ایک بار اس کو 0 کے برابر تو یہ آ جائے گا x minus 7 یہ multiply کر رہا ہے ادھر آکے divide یہ آ گیا اور ایک آئے گا plus ادھر جا کے minus کرو اچھو اس طریقے سے کرنا ہے موسیقی اب دیکھئے کافی سارے question ہیں وہ کرواتا ہوں پہلے میں آپ کو ہو گیا یہ سبھی بچھو کا چلو دیکھو جلا ایک question اور دیکھو بچھو question ہے x square minus root 3 plus 1x plus root 3 برابر 0 اب بچے دیکھتے کہیں گے یہ کیا دے دیا سار یہ تنا tough ہے یہ ہے وہ ہے ہماری تو جنگی خراب ہوگی 10th میں math لے کے لیکن بھائی ایسا گھبرانے والا کوئی چکر ہی نہیں ہے بہتا کیا کرنا ہے simple سا ایک کام کرنا یہ x square اس minus کو اور x کو اندر تک multiply کرتے چلو اس سے کروگے تو بنے گا minus root 3 اور x سے کروگے تو x پھر اس سے کروگے تو minus 1 اور x سے بنے گا x بات ختم plus root 3 برابر 0 common لے لو کیا common آرہا ان دونوں میں x common آرہا اندر کیا بچے x minus root 3 صحیح بات ہے ان دونوں میں کچھ بھی common نہیں آرہا کچھ بھی common نہیں آرہا تو کیا آئے common 1 جب کچھ بھی common نہیں آتا تو کیا آئے common 1 اب یہاں x کیسا ہے minus اور x کبھی ہم minus لیتے ہی نہیں تو جب لیتے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہمیں کیا کرنا پڑے جبردستی کیا جبردستی کریں جبردستی minus common لیں اور جبردستی minus common لیں تو minus والی چیز بتا دو مجھے کوئی توڑا تاڑی کچھ نہیں کرنا میں دیکھ لو ہو گیا کام ہو گیا solution اب ایسا ہی کوشن دے رہا ہوں مجھے کر کے دکھانا ٹھیک ہے سیم کوشن دے رہا ہوں ڈٹو بس digit change ہے بلکل ڈٹو کوشن دیا دیکھ لو کوئی فرق نہیں کیا بس جہاں ہو جائے گا اب یہ مت کہنا کہ اگر یہاں پہ روٹ 5 لکھا آجائے تو سر آپ نے کرا ہی نہیں طریقہ سکھا دیا کرنا سیکھو چلو اب ایک نئے ٹائپ کوشن اور یہ دیکھو ایک اور کوشن کر جات نوٹ ہو گیا یہ خود کر نا سیم کوشن ڈٹو چلو نوٹ کر لیا ہوگا تم نے ٹھیک ہے ہاں جی کوشن ہے 3 روٹ 5 x square plus 25 x minus 10 root 5 برابر 0 minus 10 root 5 برابر 0 ٹھیک جی اب ہمیں یہ کام کرنا ہے چلی ٹھیک بھئی لگاتے ہیں factor کچھ جگر کیسے کریں آگے والا last والا آپ اس میں کیا ہوئے گا multiply کر کے دیکھتے 3 root 5 multiply 10 root 5 10 x root 5 root 5 5 5 root 5 5 5 5 5 ھیک ہے اب مجھے یہاں پہ کچھ ایسا factor بنا دینا ہے کہ میرے پاس کتنا 25 تو مجھے صاف دکھائی دی رہا 30 میں سے 5 جائے 25 آئے کی نہیں آئے گا فیکٹر بنانے کی جورت ہے نہیں کام من گیا میرا ہن جی 3 root 5 x square plus 30 x minus 5 x minus 10 root 5 0 ٹھیک ہے بچھو اچھا اب جب دھیان سے دیکھ نا بچھو کیا کرنا ہے مجھے یہ ہے 3 root 5 x square ہاں کی نا کیا میں اس 30 کو کیا میں ایسے لکھ سکتا ہوں جلدی بتا دو 6 into 5 x ہاں کی نا بھئی 6 35 اور دیکھو یہاں 5 ہے یہاں root 5 ہے تو یہاں پہ بھی root 5 چاہیے تو کیا میں اس 5 کو root 5 into root 5 میں break کر سکتا ہوں کی نہیں بلکل کر سکتا ہوں اچھا اب یہاں تو common آتا وہ دکھ رہا ہے لیکن یہاں common آتا دکھ رہا بھی نہیں تو بنانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ 3 ہے root 5 x square ہاں بھئی مجھے 3 common چاہیے تو کیا میں 6 کو 3 into 2 لکھ سکتا ہوں کی نہیں common مناتا وہ دکھ رہا ہے اچھا اب مجھے اور کیا common چاہیے root 5 اگر میں اس 5 کو تو دوں تو کیا مجھے root 5 ملے گا بلکل ملے گا کیسے ملے گا root 5 into root 5 x اب بتاؤ اب ہر جگہ ہمیں کچھ common مل رہا ہے کی نہیں مل رہا جلدی بولو مل رہا چلو کیا common مل رہا نکالنا شروع کرتے ایک تو ان دونوں میں اس میں اور اس میں چیک کریں پورے میں ایک تو 3 common آرہا ہے ایک root 5 common آرہا ہے اور x common آرہا ہے تو 3 بھی نکلا root 5 x بھی نکلا root 5 بھی نکلا x بھی نکلا تو بچا کیا 2 اور root 5 بچا کیا بچا 2 root 5 سمجھ ماری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرا کام بنتا دکھ رہا ہے چلو بھائی اب اگلا کیا دکھ رہا مجھے مجھے دیکھو اصل میں یہاں پہ change کرنی جو تھی ہی نہیں میں آرام سے solve کر سکتا تھا کیسے وہ تو تمہیں سکھانا تھا اس کو break کرنا اس وجہ سے میں نے اس کو فیل آیا ورنہ میں فیل آتا بھی نہیں ٹھیک اب جیسے root 5 5 ہے صحیح بات ہے اب چاہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں بھئی اس کو 5 میں 5 x ہی رہنے دیتا ہوں چلو نہیں کریں ہم چینج ٹھیک ہے اس کو 5 x ہی رہنے دیتا ہوں 5 x ہی رہنے دیتا ہوں میں change کر لیتا ہوں اس والے پارٹ کو کیسے بھئی کیا میں 10 کو 5 into 2 لکھ سکتا ہوں کی نہیں لکھ سکتا ہوں جلدی بتا دو لکھ سکتا 5 into 2 بس میرا کام بن گیا بھائی کیا common آرہا 5 اور کیا common آرہا minus تو minus بھی common نکال لیا 5 بھی common نکال لیا تو اندر کیا بچے x minus جب ڈستی common آیا ہے تو کیا بچے plus 5 بہت کم ایسا نہیں کہ ہر بار آئے گا اس سال میں کہ سکتا ہوں کہ آ سکتا یہ کیوں کیونکہ آپ کے course میں کچھ نہ کچھ کٹ ہوتی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ plus چیز جو ہاں جا کے ہو جائے minus اور یہ plus چیز جو جا کے minus یہ منٹیپل ہو آگئی اور x کی ایک value آگئی کرو بہت easy question ہوتے ہیں یہ بس آپ کو break کرنا چاہی اور کوئی دکھت نہیں ہے اور گناہ ڈیو 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 چلیے ایک کوشن اور کر آتا ہوں ایک کوشن اور کر آ رہا ہوں پھر آپ کو کرنے کے لئے دوں گا میں کوشن ٹھیک ہے ایک کوشن یہ دیکھو یہ کرا دیا یہ کرا دیا یہ بھی کرا دیا ایک یہ دیکھ لو چاہو تو 4 root 3 square square plus 5x plus 5x minus 2 root 3 برابر 0 یہ کوشن اور دیکھ لو ٹھیک ہے بہت سیمبل سا کوشن ہے ٹھیک ہے آج کی کلاس میں پورا root ختم کر آ رہا ہوں میں ٹینسن مطلو اس والے کو اس والے سے پتائیے کیا کریں گے multiply تو بھئی کیا ہوگا 4 root 3 into 2 root 3 تو آپ کو پتہ یہ 4 کو 2 سے کریں گے تو 8 root 3 کو root 3 سے کریں گے 3 مجھے کیا چاہیے 5 کیا 8 میں سے 5 جائے گا 3 نہیں آئے گا بالکل آئے گا تو دیکھ رہے ہو factor بنانے کی جرورت نہیں پڑھ رہی سب سے اچھی بات ہی ہے اپنے آپ تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے digit کو digit سے root والے کو root والے سے ٹھیک ہے 8x minus 3x بنا کی نہیں بنا minus 2 root 3 برابر 0 جو صحیح بات ہے اچھا اب دیکھو یہ ہے 4 یہ ہے root 3 صحیح بات ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ ادھر root 3 ہے تو کیا ادھر 3 والا کوئی بھی digit ہے نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس 8 کو اس 8 کو میں کیا توڑوں گا 2 into 4x میں کیا توڑوں گا 2 into 4x میں minus اب ادھر root 3 ہے ادھر 3 ہے تو 3 کو تو break کرنا ہی پڑے گا تو کیا کریں گے root 3 into root 3 میرا کام بن چکا ہے بچو دیکھو 4 common آرہا ہے ہنجی آرہا ہے x common آرہا ہے ہنجی آرہا ہے اندر کیا بچا root 3x plus کیا بچا 2 ان دونوں میں کیا ہوا ایک تو minus common آرہا ہے اور ایک root 3 common آرہا ہے اندر کیا بچا root 3x اور میں نے minus common لیا ہے تو کیا ہو جائے گا یہ plus root 3 نکل چکا ہے بچا کیا 2 بس میرا کام بن گیا root 3x plus 2 4x minus root 3 بڑابر 0 تو بس ایک بار اس کو 0 کے بڑابر ایک بار اس کو 0 کے بڑابر تو x کی value minus 2 upon me root 3 اور x کی value root 3 upon me 4 کرو کرو factor آپ لوگو کچھ کوششن دیروں میں ٹھیک ہے یا آپ لوگ گھر سے کرنا ٹھیک اب نیسٹ کلاس میں میں آپ لوگوں کو ورڈ پرابلم ضرور کرواؤں گا ٹھیک ہے کرو اسے چلو مٹا دوں تو آج ہم نے روٹ والا سیکشن بچوں پوری طریقے سے ختم کر لیا ہے ڈاؤٹ ہو اپنے ڈاؤٹ بھیجنا ٹھیک ہے اور میں چاہوں گا کہ سبھی بچے اس ویڈیو کو کم سے کم دو بار تو جرور دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ بچوں دو بار اس لیے دیکھنا جروری ہے کیونکہ اس کے اندر بچوں بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی تو اس لیے دو بار دیکھیں کیوں کیونکہ پیچھے کی کلاسز میں آپ نے کبھی بھی روٹ سے زیادہ فیملیر ہونے کی کوشش نہیں کی ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو دکت ہے لیکن جو میں نے آپ کو شروعات میں بیسکس کرائے ہیں میرے پیارے بچوں اس کو اتنے اچھے سے پڑھنا اس کو چاہے دو بار چاہے تین بار دیکھنا ہی کوشش کر لینا آپ فیملیر نہیں ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بھائی دوست ہوتے جو نئے نئے دوست بنتے ہیں ان سے اتنا گھلتے ملتے نہیں ہیں لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا ہے ان کے ساتھ بہت اچھے سے گھلنے ملے لگتے ہیں تو بس روٹ بھی ایک ایسا ہی دوست ہے دھیرے دھیرے دوست بنتا ہے ٹھیک ہے چلی ہمیں کچھ کوشن نکھ کے دے رہا ہوں وہ دیکھ لو فٹا فٹ ہاں جی کوشن نمبر یہ دیکھو ڈسکریمنیٹ میتھڈ کرواؤں گا نیے ڈسکریمنیٹ میتھڈ کرواؤں گا نیے جب تب ہوں گی ایک اور میتھڈ آتا ہے ڈسکریمنیٹ میتھڈ وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے وہ میں کرواؤں گا جیسے یہ لے لو root 2x square plus 7x plus 5 root 2x بڑابر 0 ایک کوشن یہ ہے ٹھیک ہے ایک کوشن اور دیتا ہوں جیسے یہ دیکھ لو 3x square minus 2 root 6x plus 2 بڑابر 0 ایک کوشن یہ لے لو ٹھیک ہے اور کوشن root 2x square minus 3x minus 2 root 2 بڑابر 0 ایک کوشن یہ اٹھا تکتے ہو آپ ٹھیک ہے یہ کرو اچھا کوشن نہیں ٹھیک ہے تو یہ 3 کوشن کر کے دکھانا بچھوں میرے کو ٹھیک ہے اتنے میں یہ کافی حد تک practice ہو جائے گی اور جو میں نے پیچھے کوشن دیئے وہ بھی کوشش کرنا خود سے کر سکو ٹھیک ہے پہلے ایک بار ویڈیو میں دیکھ لو نوٹ کر لو اور کوشش کرو کہ خود سے کر سکو ٹھیک ہے تو چلو آج کی کلاس میں یہ ہی ختم کر رہا ہوں اس کو نوٹ کر لینا باقی next کلاس میں پھر میں اس کے what problems کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے